جو اصحابِ صفحہ تھے نا اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے بڑا پیار گئے آپ نے دو تین بکنیاں لے کرنا ان کو دے رکھی تھی آپ نے کہتے تھے ان کو ذرا چرابی لینا اور ان کا دھو دھوکے جتنا جتنا آئے پیوی لیا کرنا اور تھوڑا سا میرے لیے بھی رکھ دینا کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام رات کے وقت نا آتے مسجدِ نبوی میں جتنے ان کے مقدر میں ہوتی نماز پڑھتے اور پھر آپ وہ دودھ پیا کرتے تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا مقدر بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سب نے دودھ پیا سارے صحابہ سو گئے جو مسجدِ نبوی کے طالبِ علم بھی تھے اصحابِ صفحہ بھی تھے تو میرے پاس شیطان آ گیا یعنی شیطانی سوجی یا وسوسہ آیا خیال آیا میرے دل میں خیال آیا اے تھوڑا جہا دودھے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تو انساری بھی تفاہ دے دیتے ہیں معاجری بھی تفاہ دے دیتے ہیں اور آپ کی تو بیویاں بھی ہیں اور تجھے اتنی بھوک لگی ہوئی ہے اے یہ تھوڑا سا دودھ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کرنا اس کو پی کر تجھے اتنی بھوک نے ستایا تو پی جا میرے دل میں خیال آیا بس وہ خیال بڑھتا گیا تو میں اٹھا اور میں نے پی لیا اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی حصہ پی گیا سمہ ندہ مانی الشیطان پھر میرے خیال آیا وسوس آیا اے تُو نے اپنے پیغمبر کا حصہ بھی پی لیا اپنے نبی کا حصہ بھی پی گیا اے انہوں نے تیرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا وہ اتنے مہربان ان کی بکریاں تم چڑھاؤ اور ان کا حصہ بھی پی جاؤ اب تیرے لیے بس حلاکتی علاقت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام آئیں گے آ کر نماز پڑھیں گے نماز پڑھ کے دودھ دیکھیں گے جب نہیں ملے گا نا تو ہاتھ اٹھا کر تیرے خلاف بددعا کر دیں گے کہتے ہیں اب مجھے یہ ٹینشن لگی اب میں پریشان ہوا اب مجھے نین نہیں آ رہی ایسا ہی ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام آئے نماز پڑھی سلام پھیرا آپ اس برطن کے پاس گئے اوپر سے اٹھا کر دیکھا برطن خالی تھا آپ نے دوبارہ اس کو ڈھانک دیا اور اپنے ہاتھ اٹھا لیے میں نے کہا حالت تو اب تو میں علاق ہو گیا میں نے کہا اب تو میں برباد ہو گیا اب تو میں گیا کیونکہ میرے دل میں تھا آپ نے جب میرے خلاف بدعا کر دیں گے نا تو پھر میں علاق ہو گیا لیکن قربان جاؤں پیغمبر علیہ السلام غریبوں فقیروں کے ساتھ کیسا رویہ رہے ہیں آپ نے ہاتھ اٹھائے تو میں نے کان لگائے کہ آقا کیا کہتے ہیں اب اپنے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اتعم من اتعمانی وسکی من سکانی اے اللہ جو مجھے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں تو ان کو کھلا پلا اے اللہ تو ان کے مال میں رزق میں برکتیں دے نبی علیہ السلام پہلے آیا کرتے تھے عصہ پیا کرتے تھے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے یہی دعا کیا کرتے تھے آج آپ کو اپنا عصہ نہیں بھی ملا آپ نے تب بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہتے ہیں میں نے سوچا ذرا پتا تو کر کچھ دیر کے بعد بکری کے تھنوں میں شاید تھوڑا سا دودھ آ چکا ہو میں گیا میں نے ان کے تھنوں کو ہاتھ لگایا وہ تو دودھ کے ساتھ بھرے تھے میں نے جلدی سے برطن لیا میں نے اس کو دوہا اور نکالا اور پورا برطن بھرا ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے لاکر رکھ دیا میرے نبی علیہ السلام نے کہا ارے آج تم نے کسی نے نہیں پیا اٹھاؤ ان کو اور پلاو ان کو کیونکہ پہلے تو تھوڑا ہوتا تھا آج زیادہ تھا میں نے کہا نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام آپ پیئیں آپ نے فرمایا نہیں تم پیئو میں نے کہا نہیں آپ پیئیں آپ نے پیا تھوڑا سا بچایا آپ نے پھر کہا یار ان کو دے دو میں نے کہا نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام آپ پیئیں آپ نے پھر بچایا یار ان کو اٹھاؤ اور پلاؤ میں نے پھر آپ کو دیا جب آپ کو میں نے تین مرتبہ خوب سیر ہو کر پلا دیا نا تو اب میں بہت انسا بہت انسا حتیٰ کہ دھائیں بھائیں جھوم گیا آپ نے فرمایا مقداد کیا ہوا میں نے وہ ساری رودات سنائی کہ آقا آپ کا حصہ تو میں پی گیا تھا یہ تو اللہ نے خاص رحمت کر کے نکال دیا ہے اور میں تو آج دھر گیا تھا کہ آج تو میری بربادی ہی بربادی ہے لیکن آپ نے تو دھائیں دی سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کے بھی دھائیں دی سلام اس پر جس نے حق نچھاور کر کے بھی دھائیں دی پیغمبر علیہ السلام اپنا حق چلا بھی جاتا تب بھی بد دھائیں نہیں کیا کرتا آج یہ ہمارے لیے ہے رشتے داریاں ٹوٹ گئیں بھائی بھائی سے جدا ہے بہن بھائیوں کے اندر تفرقہ ہے کیوں صرف تھوڑے سے حق کی خاطر